بچوں ہم کیا پڑھ رہے تھے ہم پڑھ رہے تھے چپٹر نمبر تھری یوزنگ کیوریز ٹھیک ہے بچوں ہم نے لاسٹ ٹیم کیسے پڑھ لیا تھا کہ ہاو ایکسس سٹور کیوریز کے ایکسس جو ہمارے پاس وہ کیوریز جو ہے کس طرح سیف کرتا ہے اس کے بعد ہم نے آج ٹاپک پڑھنا ہے ڈیزائننگ یور اون کیوری کہ ہم جو ہے ہماری کیوری جو ہے وہ کس طرح ڈیزائن کر سکتے ہیں بیٹا ہیے وہی لاسٹ سیاس والا لیکچر ہے دیکھیں کہ آپ اپنی کیوریز ترے ڈیزائن کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے کریئٹ میں جائیں گے دیکھیں میرے 주اض بنا دیکھیں یہاں پر جو ہے نا آپ اپنی کیوری جو ہے وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں کہ آپ کے بعد دیزائن آ گیا بتائیں بچوں یہ ٹیبل جو ہے موف کراک میں ادھر لیا تھو ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پہ جا ہم نے table number one مارے پاس table بناوا ہے اس table کو جب میں double click کروں گا تو دیکھیں میرے پاس جو ہے یہ والا انٹرفیس آ گیا ٹھیک ہے یہ والا بھی ہے اور یہ والا بھی ہے تو آپ book میں دیکھ سکتے ہیں similarly آپ کے پاس جو ہے یہ والا انٹرفیس آ رہا ہے کہ آپ query میں گئے اور آپ کے پاس دیکھیں یہ query والا جہاں سے table include کرو گے وہ یہاں آئے گا اور جو query کا پورا design view ہے وہ یہاں آئے گا ٹھیک ہے بچوں تو یہاں پہ وہ یہی بتا رہا ہے آپ کو کا یہاں سے آپ نے تےبل select کرنا ہے آپ t одним بھی select کر سکتے ہیں آپ کیوری ہو بھی select کرسکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کس میں اپنے اپنے اس میں لی گے design view میں لے آئیں گے کس کے query Ðگے بندھا دیکھتا ہوں آپ کو دیکھیں جیس طرح سے آپ نے پہلے یہ دیکھیں یہاں سے Ons MacBook ожaster کенить میں کیوری بھی ڈال کرنے ہوں یعنی سے آپ کیوری ویڈال سکتے ہیں اگر میں نے کوئی بنائی ہوگا ٹھیک ہے وہ میں نے table add کیا تو دیکھیں وہ یہاں پر آگیا وہ ٹیبل اس ٹیبل میں کیا ہے میرے پاس اب آئی ڈی ہے جب میں آئی ڈی پر ڈبل کلک کروں گا تو دیکھیں میرے پاس جو ہے یہ آئی ڈی یہاں آگئی میری کیوری میں ٹھیک ہے بچو تو یہ ہمارے پاس ایک سیمپل فارم تھی کیوری کی ہم نے کس طرح بنائی کہ ہم ڈیزائن ویو میں گئے اب دیکھیں آپ کے پاس یہ ویوز آ رہے ہیں آپ کے لیفٹ شائد میں دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے پاس ویو لکھا ہے اس میں دیکھیں نارمل جو ویو ہوتا ہے آپ کے پاس translating see view ہوتا ہے لیکن جب کیوری پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یکو کیا کر دیں گے design view کر دیں گے تو آپ کیوری کو edit کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بچو ہمارے پاس یہ deadly کیا کر رہے ہوتے ہیں آپ کا کام آسان کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس کون کون سے دیئے میں ہمارے پاس کیوری ٹائپ دیا یہ کیا کرتا ہے ہمارے پاس دیفرنٹ ٹائپ کی جو کیوریز ہوتی ہیں ان کو کریئٹ کرنے میں مدد کرتا ہے جو کیوری ٹائپ ہوتا ہے اس کے بعد رن کیا ہوتا ہے جو ہمارے پاس کیا کرتا ہے ہمارا شو کیا کراتا ہے ٹیبل ڈائلوگ باکس شو کراتا ہے ہماری جو کیوری ہم نے بنائی بھی ہوتی ہے اسے وہ رن کرتا ہے اس کے بعد شو ٹیبل یہ کیا کرتا ہے یہ ہمارے پاس ٹوٹل جو نمبر آف روز ہوتی ہے نا وہ ہمیں دکھاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے نا ہم اپگریٹ اور ڈیلیٹ کیوری نہیں کر سکتے اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہماری جتنی ساری روز ہیں وہ ہم دسپلی کروا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس ٹوٹل ٹوٹل آپ کے پاس کیا کرتا ہے کہ آپ جو ہے ٹاپ ویلیوز فائنڈ کر سکتے ہیں ہمارے پاس ٹوٹل 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 ٹ چلاتی ہے سہی ہے اس میں کیا کر سکتے ہیں کہ ہمارا فیال کا کچھ بھیzaم قیم کا کر سکتے ہیں کس کے اندر کاور سے آپinsky پاس ایسی طرح کی ہے کہ اس میں آپ کے پاس گلڑا آئے گی اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں اس میں آپ جو ہیں وہی جو ہیں کہ پپل کی پریفرنس کے حساب سے جو ہیں نا کرائیٹریا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بچو یہ آپ کے پاس کس طرح کے انٹرفیس میں ذرا آپ کو دکھا دیتا ہوں کی ہمارے پاس جو is اس طرح کا دیکھیں آپ کے پاس expression builder کا نا اس طرح کا interface ہے بچو اس پہ ہم جو ہے سارا کام کریں گے تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ topic ہو گیا اس کے بعد ہے using query wizard دیکھیں بچو اس کے بعد آپ کے پاس topic ہے query wizard query wizard کیا ہے اور وہ کیوں استعمال کرتے ہیں پیٹا query wizard اس لئے use کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو کام ہے نا وہ آسان ہو سکے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس یہ ہوگا کام ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کو کہاں جانا ہے آپ کو یہاں جانا ہے create میں create میں جانے کے بعد یہ دیکھیں query wizard لکھا ہے اپنے query wizard کو کھولا ٹھیک ہے بچو تو query wizard کو کھولنے کے بعد دیکھیں وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ چار type کے آپ کے پاس query wizard ہوتے ہیں simple query wizard cross type query wizard find duplicate query wizard اور find unmatched query wizard ٹھیک ہے تو create simple میں آپ کیا کریں گے کہ آپ نے simple simple والے کو select کرنا ہے ٹھیک ہے اور ہماری بک میں جو ہے صرف simple ہی کو define کیا ہے تو ہم creating simple query کو select کریں گے دیکھیں simple query لی ہم نے اس کو ok کیا دیکھیں اب آپ کے پاس جب میں نے ok کیا تو میرے پاس ایک نیا type آ گیا جس میں وہ کیا کہہ رہا ہے آپ table بھی select کر سکتے ہیں اور آپ جائے queries وغیرہ بھی select کر لیتا ہے ہم نے table select کیا ہے یہ simple جو میرے پاس query جو ہم نے یہاں سے بنائی تھی نا یہ query designs ہے وہ ہم یہاں پہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے میرے پاس یہ id تھی جو کہ میرے table میں ایک ہی field تھی اس کو میں نے یہاں سے select کیا اور اس کو next کر دیا ٹھیک ہے اب وہ آپ کو بولا ہے کہ آپ کو query صرف اسی کی بنانی ہے یا پھر آپ کو query کو modify بھی کرنا ہے اس کے design کو ٹھیک ہے اگر میں اس کو modify کر کے finish کرتا ہوں تو دیکھیں میرے پاس وہی والا view آ گیا جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس query designs سے آئے گا ٹھیک ہے بچوں تو simple query ہم یہی سے بنا سکتے ہیں ہماری query بہت آسان ہو جائے گی wizard میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کے predefined settings انسٹال ہوتی ہیں ہمیں صرف values ڈالنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے بچوں تو انشاءاللہ ہم پھر next class میں ملتے ہیں یہ chapter ہمارا complete ہو چکا ہے آپ کو جو اس کے flinda blanks اور mcqs گھر سے کر رہے ہیں ٹھیک ہے بچوں انشاءاللہ پھر ہم next class میں ملتے ہیں خدا حافظ